گرب بگیان پر بڑی چرچہ ہوئی ہے اسپیشلی ماتاؤں کو اس میں کھانا پینا نیم دھرم کے کئی سارے نیم بتائے جاتے ہیں جن نیموں کے آدھار پر انہیں جینا چاہیے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے سواد کو روکا جا رہا ہے لیکن سواد کو نہیں روکا جاتا ان کے جو کھانپان ہیں انہیں کھانپان سے ان کے گرب میں پل رہے ششو کے اوپر پرباب پڑتا ہے اب جیسے ابھی ہم نے سنا ماتا کے کھائے ہوئے کڑوے تیکشت مطب تیکھے نمکین روکھے اور کھٹے آدھی پدارت سے جو وہ کھاتی ہیں چھوئے جانے پر اس کے جو بالک اندر ہے جو بھی ششو اندر ہے اس کے انگوں میں ویدنا اتپن نہ ہوتی ہے پتہ جرائیو اور آت کے بندھن میں پڑھ کر جیو کوک میں سر کر کے پیٹ گریوہ اور لچیلا بنائے ہوئے پنجرے کے پکشی کے سمان انگوں کے چلانے میں اسمرت ہو جاتا ہے مان لیجئے یہ پنجہ ہمارا ہے ہاتھ کا یہ شریر کھڑا ہوا ہے لیکن جب گرب میں بچہ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے اس طریقے کا سکڑ کر رہتا ہے سر نیچوں کی اور اتا ہے پیر اوپر کی اور اتا ہے ایسے کوٹری کی طرح وہ بند جاتا ہے اور اس کی استطیق بڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ماتا جو بھی کھا رہی ہے جو بھی کر رہی ہے اس کا پورا پرباب اس کے اوپر جاتا ہے وہاں دیوی یوگ سے سو جنموں کی باتیں اسمرن کر دیرک شوانس لیتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی قطعہ میں بتایا ہے بیٹھاکی بچے کو پیچھے کے کئی جنموں کی باتیں یاد آتی ہیں ساتھویں مہینے کی گھٹنا آئی ہے یہاں گروڑ پران بتا رہا ہے کہ اس میں سو جنموں تک کی یادیں اس کو یاد آتی ہیں جنموں کی باتیں سپرن کر دیرک شوانس لیتا ہے تت اترہ تنک بھی سکھ نہیں ملتا کیونکہ اندر کی استیتی تو بہت گڑ بڑ ہے وہیں مل ہے وہیں متر ہے وہیں ساری گند ہیں اور وہ گند بھی اس کو مل رہی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اس سے بڑا کوئی نرک نہیں ہے اس سے بڑا کوئی نرک ہی نہیں ہے لیکن جیون بھی وہیں سے آ رہا ہے ہمارے یہاں گروڑ کے جیوڑ کے لیے بڑی بڑی چرچائیں کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بڑا جو ہے دند ہے تنک بھی سکھ پرابط نہیں کرتا سنتبت اور بھائی بیت جیو دھاتو روپ سات بندلوں میں جکڑا رہتا ہے تتہ ہاتھ جوڑ کر دین وچنوں سے اس ادھر میں ڈالنے والے بھگوان کی استطیق کرتا ہے کیونکہ سات ماہ ہو چکے ہیں اسے اسے پورو جنم کی یاد ہے سب یاد ہے عشور کو یاد کرتا ہے بھگوان مجھے اس نرک سے نکالو یہ روتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے جب یہ ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے تو بچے کے پیروں کے ہاتھوں کے چن ماہ کے گرب کے اوپر پریشر سے دکھائی بھی دیتے ہیں آج کل کے نوجوان نویوتی سوچتے ہیں ارے یہ بچہ مومنٹ کر رہا ہے ارے یہ بچہ مومنٹ کر رہا ہے ارے مومنٹ مومنٹ نہیں کر رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے وہ رو رہا ہے وہ وہاں سے باہر بھاگ جانا چاہتا ہے وہ دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں ہیں سب سے خطرناک تب بھگوان سے ہاتھ جڑ کر دین وچنوں سے اس اترمہ ڈالنے والے سے کہتا ہے کہ سبتم ماہ سے میں سچیت ہو کر بھی جیو پسوتی وائیو سے کامتا ہوا ویسٹھا سے اتپن سہودر کرمی کے سماغ رہنگتا ہے اندر وہ ایک جو جرائیوگر کی جھلی ہے جس کے اندر وہ ہے اس میں وہ بندک بندک ہے اور اس کی استطی بڑی گھڑی جیون میں اس بات کو بہت سابدانی سے سمجھا جائے کہ وشیش طور سے جو گھڑی ماتائیں بہنیں ہیں انہیں اس طریقے کا بوجن پرشادی لینا چاہیے جس میں جرابی تکشنتہ جرابی کھاراپن زیادہ نہ ہو کھٹا زیادہ نہ ہو کڑوا زیادہ نہ ہو روخہ زیادہ نہ ہو اگر ڈرائی بھی کھائیں گے تو اس سے بچے کو دکھت ہوتی ہے ایسے سمجھ میں ان کو اپنے سواد اپنے نیم سہیم پر بہت زیادہ دھیان دینے کے بشکتہ ہوتی ہے اور یہ وہ سمیں ہوتا ہے جس سمیں اسطری اور پرش کو جراب گربدارن کر لیتی ہے اسطری وہ سمیں سروادک برمچر کا پالن کرنے کے لیے کھا گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے جس طریقے سے ماں کے دوارہ کھائے جانے والے کھاتے پدارتوں سے اس جیوی پر اثر پڑتا ہے اس سمیں ماں کے اندر چل رہے وچاروں سے بھی اس پر اثر پڑتا ہے اور ویسے ہی وچاروں کے ساتھ کچھ جیتا ہے اس لیے ایسے سمیں پر گربدی مہیلا کو پون برمچر کا پالن کرنا چاہیے جب اس کے گرب میں سنطان ہے کیونکہ وہ سارے وچار وہ سارے استطیق اس بچے کو اپہار میں ملنے والی ہے جو آپ اس سمیں نو مہینے کر رہے ہیں ایک اور درشن میں اگر میں جاؤں گربوپنشت کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں وہاں پر کی ایک استری اگر اپنے پورے جیون میں سب سے اچھا کام کچھ کرنا چاہتی ہے پھر اسے جندگی میں کوئی تکڈیف نہیں چاہیے اگر تو گرب کے سمیں برمچارنی بن کر رہے اور کم اچھا سندر کھا کر اپنے جیون کو جیئے سندر پتھن پاتھن کرے اچھا آچرن کرے اچھی باتیں دیکھیں اچھی باتیں سنیں اچھی باتیں پڑھیں کیونکہ اس کے گرب میں جو نرمان ہونے والا ہے وہ نرمان ٹھیک ویسا ہی ہوگا اگر وہ چاہتی ہے مان لیجئے اس کا آچرن دشت ہے تو تیمان کے چلنا اس کو دشت سنتان ہی ملے گی جو اس کو بھی رولائے گی